ہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی دار الحکومت میں اومیکرون کیسز کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے شہروں میں اومیکرون کے مزید چودہ کیسز سامنے آ گئے ہیں اسلام آباد میں اومیکرون کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی ہے شہری ماسک لگائیں ویکسینیشن لازمی کروائیں ڈی ایچ اوز زیم زیعہ کا کہنا تھا اسلام آباد میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اسلام آباد وفاقی دار الحکومت میں اومیکرون کیسز کا پھیلاؤ بڑھ گیا شہر میں اومیکرون کے مزید چودہ نئے کیسز سامنے آ گئے اسلام آباد میں اومیکرون کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی شہری ماسک لگائیں ویکسینیشن لازمی کروائیں ڈی ایچ اوز زیم زیعہ نے کہا ہے کہ شہریوں کا ماسک لگانا ضروری ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اومیکرون کیسز کا اضافہ ہو چکا ہے کیسز کی تعداد میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے شہری اومیکرون کے مزید چودہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اسلام آباد میں اومیکرون کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی اس کے ساتھ ہی ہمارے نمائندے ناصر بیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناصر بیٹ بتائیے گا کہ کیسز میں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں بلکل دیکھیں جی اسلام آباد میں جو کرونا کیسز ہیں ہم نے دیکھا ان میں روزانہ کی گناہ کے اضافہ ہو رہا تھا ابھی جو پانچمی لہر ہے کرونا وائرس کی اومیکرون اس کے بھی جو کیسز ہیں اسلام آباد میں آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج سے کل سے اب تک مزید چودہ جو ہیں کیسز اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر شہر اقتدار میں اب تک ایک سو چودہ جو مریض ہیں وہ اومیکرون میں مبتلا ہو چکے ہیں ڈی ایچو اسلام آباد کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ماسک استعمال کریں اور سماجی فاصلوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ جو اومیکرون ہے اس سے بچہ جا سکے اور خصوصا جو ہم نے دیکھا ویکسنیشن کے حوالے سے مہم ہے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ویکسنیشن لازمی دروان جی جی بہت شکریہ ناصر بیٹ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے